آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں موجود ہے عروہ ابن زبیر حضرت ابو بکر کا نواسہ کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن آج سے پوچھا کہ نبیل اسلام پہ جو کافروں نے مسیبتیں ڈھائی تھی ان میں سے کوئی مشکل وقت ہمیں بتائیں اہد کا وقت تو سب کو پتا ہے تو انہوں نے کہا مجھے وہ وقت یاد ہے کہ مکہ کا دور تھا تو اقبہ ابن ابی معید جس نے ایک دفعہ نبیل اسلام کے صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کندے پہ اوجوڑی لا کے اونٹ کی رکھتی تھی پھر سیدہ فاطمہ آئی اور انہوں نے ہٹائی اس نے نبیل اسلام کے گردن میں ایک دفعہ چادر ڈالی صحیح بخاری میں آتا ہے اور اتنی زور سے کھینچی گلہ دبایا قریب تھا کہ آپ کی مبارک آنکھیں باہر نکلاتے تو اتنے میں سیدہ مکر صدیق وہاں آئے اور انہوں نے اس کو مار کے ہٹایا اور قرآن کی وعیت پڑھی کہا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس کے بعد جو حضرت ابو بکر کی پٹائی ہوئی وہ الگ چیز ہے لیکن وہ اس لیول کے اوپر اپنی جان نصار کرنے کے لیے تیار ہو جاتی غزبہ اہد کے موقع پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ بارہ بندے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے سات سو میں سے اور ان بارہ میں حضرت ابو بکر بھی شامل تھے حضرت علی بھی تھے حضرت عمر بھی تھے اس وقت بھی کمیٹمنٹ آپ دیکھ لیں پیچھے نہیں بلکل ہٹ ہر موقع پہ جہاں پہ قربانی کا موقع آیا پوری کمیٹمنٹ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حضرت عمر بن آس کہتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں نبی الاسلام نے مجھے ایک لشکر روانہ کیا تو اس لشکر کا امیر بنایا تو مجھے یہ زوم ہوا کہ میں حضرت کا بڑا لات لاؤں تو میں نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو لوگوں میں سب سے بڑھ کے محبوب کون ہے تو فرمایا عائشہ سلام اللہ علیہ تو میں نے کہا نہیں یار صلی اللہ میں مردوں میں پوچھ رہو تو کہا اس کا باپ ابو بکر پوچھا اس کے بعد کہا عمر اور پھر کہتے ہیں میں حضرت سے پوچھتا گیا آپ نام لیتے ہیں کہ میرا نام کوئی نہیں لیا پھر میں خموش ہو گیا کہ ہی میں ان بندوں میں شامل ہی نہ ہوں صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نعمہ کہتے ہیں کہ ہم نبیل اسلام کی موجودگی میں یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں اور پھر عمر ہے اور پھر عثمان ہے اور اس کے بعد ہم صحابہ میں تفریق نہیں کیا کرتے تھے کہ کون کسے اوپر ہیں ان تینوں کے بعد لیکن یہاں پہ میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ جب کبھی بھی صحابہ میں فزیرت کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایکسکلوڈنگ اہلِ بیعت ہوتا ہے کیونکہ صحابہ اکرام بھی اہلِ بیعت کو ایک الگ سے ایٹینٹ ایڈینٹی تصور کرتے تھے اور مہدسین بھی ورنہ تو ظاہر ہے کہ صحیح بخاری میں ہے مسلم میں بھی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف سیدنا ابو بکر بھی کبھی یہ جرت نہیں کریں گے کہ کہیں کہ میں رسول اللہ کو فاطمہ سے بڑھ کے معبوب ہوں کبھی بھی نہیں یہ جرت کریں گے اس کے اولٹ آپ کو حدیثیں بخاری مسلم میں مل جائیں گے اور ٹاپیک الگ ہے میں آپ کو ایک شریح مسئلہ سمجھا رہا ہوں مہدسین کے ہاں صحابہ کے ہاں جب کبھی بھی صحابہ کی فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ادر دین اہلِ بیعت ہوتا ہے یعنی اگر یہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے تو اس میں حضرت فاطمہ حسنو حسین حضرت علی شامل نہیں ہیں وہ ہاں وہ الگ سے ہیں وہ کٹیگری علاق ہے وہ اہلِ بیعت کی کٹیگری میں فال کرتی ہے اور یہ اہلِ بیعت کی کٹیگری اتنی سٹرونگ ہے آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے فضائل پر چپٹر علاق ہے اہلِ بیعت پہ الگ ہے اور امہات المومنین پہ الگ ہے ایون امہات المومنین کو بھی اہلِ بیعت سے الگ سے ذکر کیا جاتا ہے اہلِ بیعت کی ترم جو مہدسین کے ہاں مانی جاتی ہے اگرچہ مہات المومنین بھی اہلِ بیعت ہیں لیکن وہ سپیسیفکلی سیدنا علی حسن حسین اور سیدہ فاطمہ کے تو یہ میں آپ کو کٹیگری بتا رہا ہوں تو برل یہ خود مولا علی الاسلام کے بارے میں سیدہ بخاری میں آتا ہے زندگی میں تو حضرت علی نے دوسری شادی دیں گی اور سید بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام نے ان کو منع کیا تھا یہ ان کی حسوسیت تھی بعد میں انہوں نے کچھ شادیاں کی اس سے بھی اولاد ہوئی جس میں حضرت سیدہ حنفیہ نامی ایک عورت تھی ان سے ایک بیٹا تھا محمد ابن حنفیہ سید بخاری میں آتا ہے حضرت ابوبکر کے فضائل کے چپٹر میں کہ محمد ابن حنفیہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے پوچھا ابباجان بتائیں رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے تو انہوں نے کہا ابوبکر تو میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا عمر اور انہوں نے کہا میں تیسری دفعہ میں نے سوچا کہ میں اگر پوچھا تو یہ عثمان کا نام لے گئے تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ کی نمبر ہوگا لیکن وہ تو علی تھے نا تو انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلم تھا اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے خود بھی نیک عمال کرے اور پھر بھی کہ میں عام مسلمانوں سے ایک مسلمان میں بھی مسلمان ہوں بہت بڑا پیر فقیر یا کوئی اپنے آپ کو ایکسٹرارڈرنی نہ ماننا شکر اس حدیث میں بھی سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کو خود مولا علی نے بیان کی پھر بخاری مسلم میں جو حدیث ہے سقیفہ بنی سائدہ والی جو اختلاف ہوا تھا اس میں آپ کو پتا ہے سیدنا علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی چھ مہینے تک بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے پھر سیدہ فاطمہ بیمار ہو گئی ان کی اتمرداری کرتے رہے پھر سیدہ فاطمہ خود ہو گئی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد دیکھا کہ لوگوں کا رجحان ان سے کم ہونا شروع ہو گئی جب تک حضرت فاطمہ زندہ تھی تو ظاہر ہے نبی اسلام کا ایک معاملہ تھا تو پھر انہوں نے حضرت ابوبکر کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے گھار آئیں اور اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کے آنا اس حدیث کو روایت سیدہ عائشہ کر رہی ہے اور حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی اور امہ عائشہ کہتی ہے کہ سیدنا علی کی ایک خواہش تھی کہ حضرت عمر نہ جائیں کیونکہ ان کے مزاڑ بزرتیزی تھی تو حضرت ابوبکر حضرت علی کے گھار جانے لگے تو حضرت عمر نے روک لیا ان کا آپ کو میں اکیلے نہیں جانے دوں ہائے ہائے ابوبکر تو پھر ابوبکر ہے نا انہوں نے کہا اللہ کی قسم نبی کے گھار والوں سے ہمیں کوئی شرق کی عمید نہیں ہے ان کو تھا کہیں بلا کے جنسیوں کے آتوں کے نفتار ہی نہ کروا دے آج کے دور میں میں بات کرنا تو حضرت عمر نے اکیلے کے سیدن علی نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس عمر خلافت ہمیں آپ سے کوئی حسد نہیں لیکن نبی الاسلام کی قربت کے ناتے اور آپ کے اہلِ بیعت ہونے کے ناتے ہم یہ سمجھ دے ہیں کہ ہمیں اس مشورے میں شامل کرنا چاہیے تھے تو سیدنہ ابوبکر نے رونا شروع کرتا رونے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا کہ یہ ٹیکنیکلی مسئلہ میس ہینڈل ہوا ہے لیکن وہ کیوں ہوا وہ میں نے پورا تین گھٹے کا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ 55 بی وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاز کا تحقیقی جائے سے جب رونا شروع کیا تو سیدنہ علی نے کہا کہ بس اب میں آپ کی اعلانیاں بیعت کروں گا یہ ہے للایت ورنہ وہ کہتے ہیں کہ ابوبکر میں بیعت کرتا ہوں باہر جا کے بتا دینا یہ کام ہوتا تو وہ اکڑ والا ہوتا لیکن وہ تو علی تھے اکڑ تو دور دور تک نہیں تھی زہد تھا آجزی تھی اللہ کا تعرف تھا کہ میں اعلانیاں بیعت کروں گا آپ کی آج کے ہوتے تو کہتے ہیں باہر جا کے آپ بتا دیں میں ایک ٹویٹ کر دوں گا پیچھے سے کہ بس ہوگی یہ مارا آپ بس میں زہر کے وقت مخاری مسلم کے الفاظ ہیں سیدنا ابوبکر نواز کے بعد ممبر پہ چڑے اور حضرت علی کے فضائل بیان کیے اور پھر بیان کیا کہ ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی اور پھر ممبر سے نیچے اتر آئے پھر حضرت علی ممبر پہ چڑے اور حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے اور اپنے بیعت نہ کرنے کی وجوہات بتائیں اور پھر اعلانیاں بیعت کی اور حضرت علی ممبر سے اترے تو اس تمام مسلمان پھر حضرت علی سے خوش ہوگے کہ انہوں نے اس مسئلے میں قربانی والا معاملہ کی تو یہ بھی ایک موقع تھا اس میں الفاظ ہے کہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اللہ کی قسم حضرت علی سے روتے ہوئے کہ مجھے نبی کے گھار والے اپنے گھار والوں سے بڑھ کے حسیز ہیں اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں صحیح بخاری میں ایک کرٹیکل حدیث ہے حسنو حسین کے چپٹر کے اندر امام بخاری نے ڈالی ہے وہ امہات المومنین کے چپٹر میں نہیں ہے حسنو حسین والے چپٹر میں کہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے قرب کو ان کے اہلِ بیعت کے قرب میں تلاش کرو کون کہہ رہے ہیں حضرت ابوبکر اور اہلِ بیعت سے مراد کون سیدنا حسنو حسین کیونکہ امام بخاری نے اس حدیث کو حضرت ابوبکر کے قول کو حضرت حسن حسین والے چپٹر میں لئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کو ان کے اہلِ بیعت کی قربت میں تلاش ہوئے تو سید راہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بڑی بڑھ کر محبوط چاہے وہ آپ کے اہلِ بیعت ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی کو رشتہ دار ہوں ہر معاملے میں اس لیے آپ دیکھیں نا کمپرومائز آپ کو کئی نظر نہیں آتا سر بخاری میں آتا ہے کہ صلح عدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر سے بھی تھوڑی سی میس ایٹلین ہو گئی تھی یا رسول اللہ ہم کیا حق پہ نہیں آئے پھر دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا پہہمبر ہوں پھر بھی تسلیلی کے عزت عبو بکر کے پاس آئے پھر عزت عبو بکر نے ڈانٹا کہ عمر وہ اللہ کے پہہمبر ہے اور عزت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی اس چیز کا غم رہے گا کہ میں نے بڑی جرت دکھائی الٹیمیٹلی ثابت ہوا کہ صلح عدیبیہ والا جو معاملہ تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں شامل ہوا لیکن عزت عبو بکر کا آپ امام کا لیول دیکھیں کہ وہ سرکمسٹانسز پہ نہیں جاتے تھے وہ کہتے تھے اللہ کے پہمبر نے فیصلہ کیا الٹیمیٹلی اسی میں خیر ہو ان کا امام اس لیول کا تھا کہ وہ عقلی دلائل کو بعد میں رکھتے ہیں اور وہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے اور انہوں نے عزت عمر کو کہا کہ عمر وہ اللہ کے پہمبر ہے جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اسی لیے ہر مسئلے میں آپ کو اتیاد کا پہلو نظر آتا ہے پھر بہاری میں آتا ہے جب مرتدین زکاة تھے عزت عمر جیسے لوگ بھی کہہ رہے تھے اتنے معذوبے آپ جنگ نہ کھولیں پہلے کچھ قبائل مرتد ہو گئے ہیں رومن امپائر چڑھی دوڑی ہے پرشن امپائر کے ساتھ ہم نے سارے معاملات شروع کیوں اتنے معذوبے ہم کیسے لڑے گئے تو سید نمو بکر نے کیا کہا تھا اللہ کی قسم کو رسول اللہ کے زمانے میں جانور دیتا تھا اور اس کے ساتھ ایک رسی بھی دیتا تھا اور اب نہیں دے گا میں اس کے خلاف بھی قتال کروں اکیلا مجھے کرنا پڑے جس طرح نماز اللہ کا حق ہے اسی طریقے سے زکاة بھی اللہ کا حق ہے جو نماز و زکاة میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنٹ کر رہا ہے حضرت عمر کے الفاظ ہے بخاری میں کہ اللہ تعالی نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا تھا اس مسئلے میں اور ابو بکر کی باتیں سنکے ہمارا سینہ بھی پھول گیا حالانکہ پورے صحابہ ایک طرف کھڑے تھے عضو بکر ایک طرف کھڑے تھے ان کی جو نبیل اسلام سے کمیٹ مٹ تھی وہ ان کو اٹرینڈی دیتی تھی صحیح بخاری میں آتا ہے آپ کو پتہ لشکر اسامہ کے اوپر بڑے بڑے صحابہ نے اتراز کیا کہ یہ اسامہ تو کل کا بچہ ہے پندرہ سولہ سال کا اتنے سینئر صحابہ اس کے انڈر لگا دی ہیں نبیل اسلام نے وفات کے حصیت کی تھی کہ لشکر اسامہ بیجنے اور رومن امپائر کیونکہ انہی کے باپ شہید ہوئے تھے زیاد ابنے حارسہ جو غزو موتہ کے اندر اب جب وفات نبیل اسلام کی وفات ہوئی تو پھر لوگوں کو آکے لوگ مشورے دے رہے ہیں حضرت ابن بکر کو کہ اب تو آپ نے ڈسینڈ کرنا ہے تو اسامہ کو چینج کر دیں آئے 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 انہوں نے کہا میں اسامہ کو جس کو نبیل اسلام نے امیر مقرد کیا میں اس کو چینج کروں یہ وہ بھی نہیں سکتا یہ ان کی کمیٹمنٹ کا لیول تھا ترابع کی جماعت نہیں شروع کر رہی سب کمیٹمنٹ کا لیول دیکھیں وہی نبیل اسلام نہیں کرائی میں نے بھی نہیں کرانی حضرت عمر نے بھی تین سال نہیں کی بات میں کروائی لیکن اس میں ساتھی انہوں نے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اس سے افضل یہ ہے کہ جو رات کے آخری پیر میں اٹھ کے کوئی گھر میں نواز پڑھ دیں یہ صرف جواز کیا تک لیکن حضرت ابن بکر کی اتیاد کا لیول آپ دیکھیں انہوں نے ترابع کی جماعت میں شروع کروائی کہ نبیل اسلام نے نہیں کروائی میں کیوں کرواؤں بخاری میں لفاظ ہے امم عائشہ کہتی ہے نبیل اسلام نے جب وہ ڈانٹ دیا تھا نا اور کہا تھا گھروں میں نماز پڑھو تو معاملہ اسی طرح ہی رہا پھر حضرت ابن بکر نے پوری زندگی کسی کو ترابع پر نہیں ابھارا سب لوگ اپنی بری پڑھتے تھے حضرت عمر کے بھی تین سال گزرے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابن بکر کسی معاملے میں رسول اللہ علیہ وسلم کو اسم سے اٹھنے کی کوشش نہیں کیے ایک حضرت ابو بکر اور دوسرے حضرت علی حضرت عمر اور عثمان کی زندگی میں آپ کو کئی واقعات ایسے ملیں گے کہ انہوں نے اجتہادا کچھ ایسے کام کی ہیں جو بعد میں ان کو ریورس کرنے پڑے ہیں انہوں نے اپنے اجتہاد سے کیے ان کا معاملہ اللہ کس کو لیکن حضرت ابو بکر اور حضرت علی جو تھے یہ دو پرسنیلٹیز ایسی تھیں کہ ان میں جو سنت کو فالو کرنے کی کمیٹ مٹتی نا وہ ایسی تھی کہ وہ اپنی اکل کو دوسرے نمبر پر رکھتے تھے ابو دود میں حدیث نہیں حضرت علی کہتے ہیں اگر اکل پہ جانا ہوتا تو میں پاؤں کے نیچے کا مسا رکھتا موضوع پر کیونکہ وہ گندہ تو وہ ہوتا ہے ایسا لیکن سنت کہتی یہ اوپر کہتا اوپر پہ حجت متو ایون صحیح بخاری میں آتا جب قرآن جمع کرنے کی باری آئی تو کس نے محالبت کی حضرت علیہ وقر نے میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا پھر صحابہ سے ڈیویٹ ہوئی آلٹی میڈلی حضرت علیہ وقر صدیق قائل ہوئے ان کا پہلا جواب میشہ ہوتا تھا نا نبی نے نہیں کیا نہیں کرنا اب میرے ساتھ بیعث کرو قائل ہوں گا اور دیکھوں گا کیا رسول اللہ کی بنشاہ اس میں شامل تھی تو میں اگری کروں گا عضرت علیہ وقر نہیں اسی وجہ سے حجت متو پہ ببندی نہیں لگائی حضرت عمر نے لگائی بعد میں ریورس کرنی پڑی حضرت عثمان نے بھی لگائی پھر ریورس کرنی پڑی صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت علی نے محالفت کی لیکن عضرت وقر کی زندگی میں آپ کو سنت کے ساتھ کمیٹمنٹ کا یہ لیول ملے گا کبھی ان کو کوئی ڈسین ریورس نہیں کرنا پڑا ان کی نبی علیہ السلام کے ساتھ جو عقیدت تھی نا اور ہر معاملے میں حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے اور نبی علیہ السلام کا کیا رگارڈ ہے بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی بیماری کے دن تھے آپ کے آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کوئی میری جگہ نماز پڑھائیں تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ جو رقیق القلب ہیں آپ کے جگہ مسلح پہ کھڑے ہوں گے نا تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ یہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ اللہ کے نبی مسلح پہ نہیں آئے اور میں ان کی جگہ کھڑا ہوں تو نماز نہیں پڑھا پائیں گے آپ فرمایا اللہ ابو بکر کو کہو کے نماز پڑھائیں پھر انہوں نے ریکویسٹ کی نبی علیہ السلام اتنے غصے میں آئے بخاری اور مسلم کے الفاظ ہے آپ نے فرمایا تم تو یوسف والیاں ہو کس نے تانگ کیا تھا زلیخہ اور باقی عورتوں نے کتنی نیٹوریس مثال تھی اگر آپ کمپیر کرنا شروع کریں بالکل ہنڈر پرسنٹ بٹھائیں تو حضرت یوسف کو تانگ کیا نا اپنی طرح مائل کرنا چاہتی تھی یہاں پہ وہ والا نیکٹی پہلو نہیں تھا لیکن یہاں پہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو کہا کہا تم بھی یوسف والیاں ہو جس طرح ان عورتوں نے یوسف کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کی تھی تو مجھے اپنی مرضی کے مطابق چلا رہی ہو اب ابو بکر کو کوکے نماز پڑھیں اتنی کمیٹمنٹ کہ انہوں نے نماز پڑھائی صحیح بہاری میں آتا ہے امم آئیشہ کہتی ہے حضور اپنی وفات کے دنوں میں کہتے تھے آئیشہ میرا ارادہ ہے میں تیرے بھائی عبد الرمان بن ابی بکر اور تیرے باپ ابھی کوحافہ ابھی کوحافہ ان کی یہ نہیں اس کو بلاؤں اور ان کو میں لکھ دوں مجھے خطر ہے کہ میرے بعد کوئی ڈیمانڈ کرے گا لیکن اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی کے لئے راضی نہیں ہو یہ تو بعد میں مرحل اللہ نبیل اسلام اشارتاً کیا بات کر رہے تھے عمر خلافت اس حدیث کے تحت میں نے 55 بی مسئلہ میں بتایا کہ نبیل اسلام اگر اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نامدد کرتے تو حضرت بکر کو کر کے جاتے کیونکہ نبیل اسلام بادشاہ نہیں تھے اللہ کے پہنمبر تھے آپ اپنے خاندان میں کبھی بھی یہ معاملہ نہیں کر سکتے اور یہ بات صحابہ اکرام کو پتا تھا لیکن جب اللہ نے آپ کو گارنٹی دی کہ اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوگی تو پھر نبیل اسلام نے اس مسئلے کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دی بخاری میں ہی آتا ہے ایک عورت حضور کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ آپ فوت ہو جائیں اور میں اس کے بعد آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو فرمایا ابو بکر سے مل میرے بات اشارے تو کافی آپ نے چھوڑے ہوئے تھے اس حوالے سے صحیح بخاری مسلم میں عدیث آئے نبیل اسلام میں ایک باغ میں بیٹھے تھے ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی آپ فرمایا جو کوئی بھی ہے اسے جنت کی بشارت دے دو کہہ دروازہ کھولا سیدنا ابو بکر میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تو انہوں نے کہا کہ تکبیر بلند کی اور اللہ کا شکر ادا کی اللہ اکبر کبیر والحمدللہ ہی کثیر نبیل اسلام کوئے کی مندیر میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ابو بکر کو بنی دائیں جارے بٹھا لیا ٹانگیں لٹکا کے وہ جو پرانے زمانے میں بڑے کوئے ہوتے تھے وہ چھوٹی چی دیوار باہر نکلی بھی ہوتی پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی آپ فرمایا آپ بھی جو آتا ہے جنت کی بشارت دے دو دروازہ کھولا سیدنا عمر ان کو بشارت دی انہوں نے بھی پھر اللہ کی حمد اور تکبیر بلند کی پھر تیسی دو آپ دستک ہوئی فرمایا آپ جو کوئی ہے اسے جنت کی بشارت دوں لیکن ان مسیبتوں اور پرشانیوں کے ساتھ جو اسے آئیں گی دروازہ کھولا تو سیدنا عثمان انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان فطروں سے اور پرشانیوں سے جسے مجھے اس کا سامنہ دو حضرت عمر کو حضور نے بائی جانے بڑھا لیا اب دائیں اور بائی جگہ ختم ہو گئی تھی تو حضرت عثمان سامنے آکے بیٹھ گئے راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ زر نکالا ہے کہ ابو بکر و عمر رسول اللہ کے ساتھ دفعہ ہوں گے اور حضرت عثمان کی قبر رسول اللہ کے سامنے بڑھیں سر آج بھی میں حضرت عثمان غنی کی قبر مبارب پہ کئی دفعہ حاضر ہوں گا ایکزیکٹ روزہ شریف کی سیدھ میں قدموں کی جانے پہ اور ابو بکر عمر ساتھ ہے